بلعالمین الصلاة والسلام على سجید الانبیاء والمسالین اما بعد فا اعوذ باللہ السمیع علیم الشیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوحی اس کے احریف مکمل ہو گئی ہیں اور اس صحیح بخاری کی جو ساتھویں روایت ہے مسلم روایت ابو سفیان بن حرب والی ابو سفیان بن حرب سمیت چھ راوی ہیں اس سے پہلے پانچ راوی ہیں اس میں ہرقل کے یہ کلمات ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَذُنُّ أَنَّهُ مِنْتُمْ میں یہ بات تو جانتا تھا کہ وہ نبی ظہور فرمانے والے ہیں اور مجھے اس بات کا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ تم میں سے ہے تو وہ کیسے جانتا تھا پھر اگر کو کیسے علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر جہاں وہ تشریف لانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آمد کا تذکرہ پہلی آسمانِ کتب میں کیا گیا ہے اَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِمْدَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَلْإِنجِلِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصف یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اپنے اپنے کتاب تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا پاتے ہیں آپ کا ذکر خیر لکھا ہوا پاتے ہیں کسی آیت کے اطاحت امام ابن قصیر نے وہ تفصیلی روایت ذکر کی ہے جو حشان بن آس ام اوی سے مروی ہے اور کندر ام مال کے حوالہ سے میں نے بتایا تھا کہ ابن قصیر نے اس کی سرنگ کو جید قرار دیا یا راویوں کو سکہ قرار دیا اور اس میں یہ موجود ہے کہ ہرکل نے مختلف انبیاء علیہ وسلم کی تصاویر دکھائی وہ روایت ابن قصیر نے اسی آیت کے تحت لکھی ہے اللہ دی یا جدونہو مکتوب اندہو فی التوراتی والنجیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے کتابوں میں موجود تھا پیسہ علیہ السلام نے بھی آپ کا تذکرہ کی تذکرہ کیا ہے اپنے بعد آنے والے عظیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویدوے خوشخبری دے رہا ہو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آپ کے صحابہ کا ذکر بھی پہلے کتابوں میں موجود ہیں جس میں فرمایا گیا ہے لَعَلِكَ مَاسَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَاسَلُهُمْ فِي الْاِنجِلْ تو صحابہ اکرام کے جو اصاف ہیں کفار پہ سخت ہے مومنین پہ نرم ہیں تم انہیں دیکھو گے وہ اللہ کی لضا اور فضل تلاش کرتے ہوئے رکوع کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے چہلوں میں ان کی علامات پہچان کی موجود ہیں ان کی یہ وصف و تورات کے اندر بھی ہے اور پھر انجیل کے اندر بھی ان کی وصف موجود ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تورات انجیل میں اور آپ کی عمد کا خصوصاً آپ کے صحابہ کا ذکر بھی تورات و انجیل میں موجود ہے اللہین آتیناہم الكتابہ یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم جنہیں ہم نے کتاب دی وہ حصول مکرم کو اس طرح پہتانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہتانتے ہوں سورة البقرہ اور سورة الانعام دونوں میں یہ آیت آئی سورة البقرہ میں اقلاع حصہ ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُبُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تو پہتاننے کے باوجود بیٹوں کی طرح جاننے کے باوجود بھی ان میں سے ایک گروہ دیدہ دنسہ حق کو چھپاتا ہے سورة الانعام اقلاع حصہ ہے الَّذِينَ خَاسِرُوا عَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہوں کو خسارے میں ڈالا ہے اور یہ ایمان نہیں لاتے وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلِلَّذِينَ كَافَرُوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل یہودی اللہ کی بارگاہ میں فردہ کی دعائیں مانگتے تھے اور اپنے مقابل مشرقین کو کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے تو اس کے ساتھ بڑھ کر ہم تو پر غلبہ پائیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ وہ جلد اس پیغمبر کو بھیج دے تو معلوم ہوا تو رات و انجیل میں پہلی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھر خیر بھی ہے اور آپ سے آپ کی عمد کا رکھر خیر بھی ہے پھر احادیث ہیں صحیح بخاری میں ہے دارمی میں ہے اور دلال نبود الربحقی میں احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کا اور آپ کی شان و عظمت کا ذکر پہلی کتب کے اندر موجود تھا اور تحریف کیے جانے کے باوجود اب تک مثل مقامات پر ذکر آپ کا موجود ہے اس لئے بہیرہ راہب نے سمدی کی جو روایت ہے بہیرہ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اس کافلے میں گئے تھے اس نے دیکھتے ہی کہا تھا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں یہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ علیہ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو اس طرح یہود کے علماء نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا پھر ختمِ نبوت والی جو مہر ہے اس کا دیکھر بہت زیادی روایات میں ہیں اور پہلے سے وہ تذکرہ چلا آ رہا تھا تو مختلف لوگ آپ کے پاس آئے ہیں جن کو اس نشانی کا علم تھا اور انہوں نے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی انہیں موقع فراہم کیا کہ وہ مہر نبوت کو دیکھ لیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے آپ کے نبوت کا تو پہلے کتابوں میں آپ کا ذکر آپ کے اصحاب کا اور امت کا ذکر اور ان کے اصحاب کا ذکر موجود تھا آپ کی علامات وہ موجود تھیں اس لئے جو تورات و انجیل پڑھنے والے تھے جانے والے تھے وہ ان علامات کے لئے اور اصحاب کے لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے ہرکر بھی ان کتابوں کو جاننے والا ہوگا اس لئے اس نے کہا مجھے سواد کا علم تھا کہ وہ ظہور فرمانے والے ہیں لیکن یہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں خود تورات انجیل پڑھ کر یا جو ان کے علماء ہیں ان سے سن کر وہ جانتا تھا پھر خاص بھی جو تصاویر والی روایت ہے ابن کسیر کی میں نے بتائی دالال نبود البحقی میں جس کو نکل کیا اور مستدرہ کے حوالے سے ابن کسیر نے نکل کیا تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ جانتا تھا اچھی طرح سے لیکن ایمان سے محروم رہا وہ اقتدار کی حوال سے رہے رسی کتاب الوحی یعنی کیفہ کانا باد الوحی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتداء کیسے ہوئی تو یہاں کتاب کا عنوان قیم نہیں کیا گیا اور بعض کتب میں کتاب الوحی کا عنوان بھی اوپر موجود ہے نیچے یہ باب ہے اگلا عنوان ہے کتاب الیمان کا دیکھیں باقی جتنے بھی آمال ہیں عبادات ہیں اور دیگر آمال ہیں آخکام ہیں تو ان پر عمل کی قبولیت کا تلق ایمان کے ساتھ ہے ایمان ان کے لئے ضروری ہے کتاب الیمان کا دیکھر آگیا اور ایمان کی جو تفصیلات ہیں ان کا پتہ کیسے چلے گا وحی کی دریئے اس لئے پہلے اور کتاب الوحی کا دیکھر کر دیا مامو خاری علیہ رہم ایمان ایمان کسے کہتے ہیں ایک لفظ ایمان ہے اور ایک لفظ اسلام ہے دو لفظ بولے جاتے ہیں اسلام کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا سر جکا دینا اطاعت اور فمبرداری قبول کرنا ظاہری اطاعت کا نام اسلام ہے قرآن پاک میں صورت الحجراد کے اندر ہے کہ یہ نہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں بلکہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں خالت العراب آمننا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلم دیہاتی لوگ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں فرمایا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں ہم نے ظاہری اطاعت قبول کی ہے اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوں یہاں پر جو فرمایا گیا ہے ولیکن قولو اسلم نہ بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں ہم نے ظاہری اطاعت اختیار کی ہے معلوم ہوا کہ اسلام کا معنی ہے ظاہری طور پر اطاعت کرنا فرمابرداری کرنا سر کو جکا دینا اور اسی طرح ایمان کا جو لغوی معنی ہے آمانا یومینو ایمانا اسی کو بے خوف کر دینا کیونکہ ایمان لانے والا جس پر ایمان لاتا ہے اسے اپنی جانب سے جتلانے سے اور تقریب سے بے خوف کر دیتا ہے اور جو معروح معنی ہے ایمان کا وہ ہے تسلیق قلبی دل سے کسی بات کو تسلیم کر لینا کسی بات کو سچا مان لینا قرآن باق میں ذکر ہے جوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے والد ماجد والد گنامی کو اور آپ ہماری تسلیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں یہاں بی مؤمن بمانا بی مصدق تو ایمان اور اسلام دونوں کا معنی قرآن پاک سے معلوم ہو گیا کہ اسلام کا معنی ہے ظاہری طور پر اطاعت اور فمرداری کرنا اور ایمان کا معنی ہے تسلیق کرنا دل سے سچا تسلیم کرنا اسلام کے پانچ ارکان ہیں تحید رسول ایمان اسما پر ایمان لانا اللہ کی صفات میں علم کا ذکر آتا ہے اللہ کے علم پر ایمان لانا تو جو تقدیر ہے وہ اثر میں اللہ کا جو علم ہے علم ازلی اور علم قدیم تو اسی علم ہی کا وہ حصہ ہے اللہ نے اپنے علم کے مطابق جو کچھ ہونے والا تھا پہلے سے لوہ محفوظ میں لکھ دیا ٹھیک ہے اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں ایمان اور اسلام کا جو اسراحی اور شریع مانا ہے وہ ایک ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں ان تمام باتوں میں آپ کو سچا تسلیم کرنا آپ اللہ کی طرف سے جو باتیں لے کر آئے ہیں اور ہم تک وہ باتیں تواتر سے پہنچ گئی ہیں اور وہ ان کا ہمیں بداحتن علم ہے تو ان تمام باتوں میں آپ کی دل سے تسلیم کرنا اور سچا تسلیم کرنا یہ ایمان اور اسلام ہے شریع اور اسراحی اعتبار سے شریع لحاظ سے جو بندہ مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے اور جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے ہاں لغوی مانے میں فرق ہے تو قرآن باگ میں یا حدیث میں وہ اطلاقات لغوی مانے کے لحاظ سے جہاں آئے ہیں تو وہاں تو اسلام ہے ظاہری اعتبار اور ایمان ہے دل سے تسلیم اور اسراحی مانا ایک جیسے یہ ہے طبیرات مختلف ہیں بعض ایمان کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ضروریات دین کا نام ایمان ہے ضروریات دین کو ماننا ضروریات دین کی دل سے تسلیم کرنا تو ضروریات دین کیا ہیں یعنی وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ تواتر تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اور ہمیں ان کا بداحتن علم ہے تو وہ چیزیں ضروریات دین ہیں عام طریق یہ کی جاتی ہے کہ ضروریات دین وہ ہیں جن کو عوام و خواس سب پہچانتے ہوں عوام اور خواس خواس سے مراد علماء اور عوام سے مراد علماء کی صحبت میں رہنے والی عوام یعنی صحبت میں رہنے والی سے مراد وقتن فوقتن ان کے مجلس میں بیرسنا ان سے مسائل سیکھنا پوچھنا تو عوام و خواس جن دین کی باتوں کو جانتے ہیں وہ ضروریات دین ہیں ان کا قطع ہونا بھی ضروری ہے اور ان کا بداحتن علم ہونا بھی ضروری ہے تو ضروریات دین کا انکر وہ کافر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان تمام باتوں میں آپ کی تصدیق کے لئے ضروری ہے جتنی باتیں بھی قطعیت کے ساتھ وہ ہمیں معلوم ہیں ان کا قطع ہونا ہمیں معلوم ہے تو ان کی تصدیق کی جائے ضروریات دین سے نیچے درجہ ہے فرائد اعتقادیہ کا یعنی وہ باتیں جو ہم تک تواتر سے پہنچی ہیں اور وہ قطعی ہیں لیکن ان کو سارے عوام نہیں جانتے عوام خواس جانتے ہیں اور عوام جو صحبت یافتہ ہیں علماء کی بعض کو علم ہے بعض کو نہیں تو یہ چیزیں ضروریات دین کی دملے میں نہیں آتی ہیں لیکن قطعیات ہیں اگر کوئی ان کا علم رکھتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ دین کا قطع مسئلہ ہے انکار کرنے کے صورت میں وہ کافر ہوگا ضروریات دین کی قید اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جب وہ دین کے مسائل اور احکام اور دین کی وہ باتیں جن کو عوام بھی جانتی ہے خواس بھی جانتے ہیں تو اب اس کا کوئی نکال کرے گا تو اس کی تخفیر اس لیے کی جائے گی کہ وہ چیزیں معروف و معشور ہیں تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ لازمان اس کو علم ہوگا اس کا تو جو ضروریات دین ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ نا جاننا عذر نہیں ہے اگر نہیں بھی جانتا تو تخفیر کی جائے گی اس لیے کہ جو ظاہر ہے نا وہ اس کو جھٹلا رہا ہے ظاہر یہی ہے کہ جب وہ دارال اسلام میں وہ رہتا ہے تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ تو سب جانتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہوگا تو اس بنا پر کیوں وہ قیدہ اور قانون بنانے کے لیے پھر یہ شکل دی گئی ہے کہ جو دین کی بدی ہی باتیں ہیں تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں سنماد فرض ہے روضہ فرض ہے حج فرض ہے ذکات فرض ہے شراب حرام ہے زنا حرام ہے اور سود حرام ہے ظلم و ستم کسی پہ کرنا حرام ہے چوری ڈکیتی حرام ہے تو یہ معروف چیزیں جو سب کو معلوم ہیں تو اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ اس کو علم تھا باوجود علم کیوں سے انکار کیا اس لیے تکفیر کی جائے لیکن وہ باتیں جو اتنی معروف نہیں ہیں ہیں تو وہ قطعی لیکن وہ معروف نہیں ہیں تو ان میں پھر یہ ہے کہ تکفیر نہیں کریں گے جب تک ہمیں پتا نہ چلے کہ یہ اس کو جانتا تھا اب جیسے بیٹی کی موجودگی میں پورتی کو چھٹا حصہ ملتا ہے اب یہ بات قطعی ہے لیکن عوام کو نہیں پتا ساری عوام جو ہے وہ نہیں جانتی اس وجہ سے مسئلہ قطعی ہے لیکن تکفیر نہیں کی جائے گی منکر کی جب تک ہمیں علم نہ ہو کہ اس کو علم ہے قطعیت کا پھر بھی یہ انکار کر رہا ہے عذابِ قبر ہے عمال کا تولہ جانا ہے تو اب یہ باتیں جو ہیں وہ قطعی قطعی نہیں ہے یعنی وہ جو نصوص ہیں وہ قابلِ تعویل ہیں تو اس وجہ سے ان کا جو منکر ہے تو وہ ذریعہ دین کا منکر نہیں ہوگا اس لئے اس کی تکفیر نہیں ہوگی ویسے تو قرآنِ پاک میں وزنِ عمال کا ذکر ہے عذابِ قبر کا قرآن میں جمالی ذکر ہے حدیث بہت ساری ہیں لیکن وہ وزنِ عمال والی جو روایات ہیں قرآنی نصوص ہیں ان کی تعویل ہو سکتی ہے تو متعدلہ اس کی تعویل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مرال حساب لینا ہے خاص طولہ جانا نہیں ہے تو بہرحال ضروریاتِ دین کا منکر کافر ہے اور اس سے نیجے درجہ ہے فرائدِ اتقادیہ کا قطعیات کا جن کی شہرت نہیں ہوتی ضروریاتِ دین کی طرح عوام کے اندر ان کے منکر اگر اس کا علم ہے تو پھر اس کا منکر کافر ہے اور علم نہیں ہے تو اس کو بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا اسے نیجے درجہ ہے ضروریاتِ مذہبے اہلِ سنت کا تو اہلِ سنت کہ وہ عقائد جو عوام و اخواص کو معلوم ہیں علماء کو اور ان کی صحبت عوام کو تو وہ ضروریاتِ مذہبے اہلِ سنت ہے ان کا منکر وہ اہلِ سنت سے خارج ہے وہ گمراہ ہے دال مو دل اور وہ دین کے عمور جن کا وہ نہ تو ضروریاتِ دین کے درجے میں ہیں نہ ضروریاتِ مذہبے اہلِ سنت کے درجے میں ہیں لیکن وہ عمور احادیثِ صحیحہ سے خبارِ احاد سے ثابت ہے تو ان کا جو منکر ہے وہ اگر صحبہ علم ہیں جیسے اہمہِ مجتہدین ہیں اور وہ تعویل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے میں کسی اور دلیل کو وہ راجے مانتے ہیں تو وہ ان کے لئے تو انکار کی گنجائش ہے وہ حقیقت میں انکار نہیں ہوتا اور جو اہلِ علم نہیں ہیں اور وہ بے وجہ جو ہے وہ نہیں مان رہے انکار کرتے ہیں تو وہ فاسق ہیں پھر اس سے نیچے جو ذنیاتِ محتملہ ہے یعنی وہ ناسہیبی ذنی ہے رسمِ احتمالات ہیں مطرف مانی کے اس کا جو منکر ہے تو اس پر کوئی حکمہ نہیں لگتا ٹھیک ہے اس پر حکمہ نہیں لگتا اور جو اخبارِ اہاد ہیں اسے جو چیز ثابت ہے اس کا منکر جا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ یا تو فاسق ہے جانبوجھ کے دیدہ دنسان کار کرتا ہے اور اگر وہ اہلِ علم میں سے ہے تو پھر اختلاف کر سکتا ہے زیادہِ اللہس کو خاتی کہہ سکتے ہیں مختی بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے یہ چار درجات ہیں احکام جو امورِ دینیاں کے ضروریاتِ دین ضروریاتِ مذہبِ اعلی سنت اور ثابتاتِ محکمہ اور ظنیاتِ محتملہ ٹھیک ہے یہاں ایک اور باریکی ہے کہ اگر کوئی چیز ضروریاتِ دین میں سے ہے اور واقعی کوئی شخص اس کو نہیں جانتا تو اب وہ انکار کرے گا تو کیا تکفیر ہوگی تو معروف مسئلہ تو یہی ہے جو کتب کے اندر موجود ہے کہ ضروریاتِ دین کا منکر کافیر ہے لیکن اس کی تفسیر ہے کہ اگر وہ دارالحرب میں رہتا ہے اور وہاں ایمان لائیہ دارالحرب کے اندر وہاں ہی رہتا ہے تو دارالحرب میں جو امورِ دینیاں ہیں ان کی شہرت اور لوگوں کو ان کا علم اس سارے ہی ہیں جسہ دارالاسلام میں ہوتا ہے وہاں ان کے لئے وہ مواقع بھی نہیں ہوتے دین سیکھنے کے دارالحرب میں شخص رہتا ہے تو وہ اگر انکار کرتا ہے تو اس کی تخفیر نہیں کی جائے گی اس کو بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا کہ یہ دینِ اسلام کا مسئلہ ضروریاتِ دین میں سے ہے جو اگر انکار اسلام میں رہتا ہے پھر بھی وہ نہیں جانتا تو ایسی عوام بھی تو ہیں جن کا علماء کے پاس آنا جانا ہی نہیں ہے لگتھلاگی رہتے ہیں آج کار بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ اگر بہت ضروریاتِ دین کو یا کسی ضرورتِ دین کو نہیں جانتے تو ضروریاتِ دین کا جاننا فرض ہے نہیں جانتا تو وہ فاسق ہے لیکن نہ جاننا اور چیز ہے اسے تو فیسے کا لازم آ رہا ہے انکار اور چیز ہے انکار سے تو کفر لازم آ رہا ہے تو لا علم یا جاہل وہ فاسق ہے ضروریاتِ دین کو اگر نہیں جانتا لیکن اگر منکر ہے تو کافر ہے اب اگر وہ دارل اسلام میں رہتا ہے تو اب اگر ضرورتِ دین کا نکار کرتا ہے تو اس کی تقفیر کی جائے گی باقی واقعہ تر نہیں جانتا تو وہ معاملہ اللہ کے سفرد ہے کہ اگر وہ نہیں جانتا تو انداللہ وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ اس نے دیدہ دنیسہ انکار نہیں کیا تو کفر اصل کیا ہے کہ دیدہ دنیسہ انکار کرنا تو وہ اجمالی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لایو باتی کو مانتا ہے ان کی تصدیح کرتا ہے اور کلمہ پڑتا ہے اور ایک بات کا انکار اس وجہ سے کیا کہ اس کو علم نہیں تھا کہ رسول اللہ لیکن ہمیں تو اس پاس کا علم نہیں ہے کہ اس کو پتا ہے یا نہیں تو ایک قرون جو بنایا گیا ہے کہ دلل اسلام میں رہتا ہے تو اس کو لازمین پتا ہوگا نماز فرد ہے روضہ فرد ہے حج فرد ہے ذقات فرد ہے شراب حرام ہے زنا حرام ہے چوری ٹکیتی حرام ہے تو آپ اگر اس کو نہیں پتا تو پھر وہ جانے یا اللہ رب العالمین جانے یہ اس کا قصور ہے تخفیر ہوگی اس لیے کہ اگر ہم یہاں چھوٹ دے دیتے ہیں تو پھر ہر بندہ یہی دعویٰ کرے گا جی مجھے تو علم نہیں تھا انکار کرنے کے بعد کہے گا مجھے تو پتا نہیں تھا تو واقعہ طرح یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا اگر علم نہیں تھا لیکن ہمارے پاس کوئی جاننے کا اللہ تو نہیں ہے نا اس لیے ایک قائدہ دابطہ یہی ہے کہ ظاہری قرائن ایسے کوئی نہیں ہے کہ جیسے پتا چلے گئے یہ نہیں جانتا وہ دارالسلام میں رہ رہا ہے وہاں پر یہ احکام عام ہیں ہر ایک کو معلوم ہیں تو اب وہ اگر نہیں جانتا تو اللہ کے سپوردہ معاملہ اور جو ہیں علماء اس کی تخفیر کرے گئے لیکن تخفیر والا جو معاملہ ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیار کی حاجت ہے کیونکہ مسلمان کو مسلماننا بھی ضروری ہے اور کافر کو کافر ماننا بھی ضروری ہے اگر مسلمان کو کافر کہہ دیا اور کافر کو مسلمان کہہ دیا تو پھر بھی اپنا ایمان خطرے میں ٹھیک ہے تو اس لیے اس میں ایک دو علم کی ضرورت ہے اور تجربے کی ضرورت ہے اور اس سے مطلقہ جتنی دینی معلومات ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے اور وہ پوری جب شرائط پائی جائیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے اور علمی احتوار سے کوئی گنجائش کا پہلو نہ رہے تو پھر تکفیر کی جائے گی اور اسے قبل جلد بازی میں تکفیر نہیں ہو سکتی تو بعض علماء وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نفرت عداوت اور حسد یا اس طرح کے بعض امور کی وجہ سے تکفیر میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات غلط ہے پھر بات کہتے ہیں ہم نے تو وہ التضام کفر کا فتوہ نہیں دیا لذوم کفر کا دیا تھا تو بعض اوقات لذوم کفر کا فتوہ بھی غلط ہوتا ہے لذوم کفر کا مطلب یہ نہیں ہے بھی آپ قائل کو کفر نہیں کہہ رہے لیکن اس کے قول کو آپ کفر کہہ رہے ہو اس کی بھی تحقیق ضروری ہے کہ واقعی وہ کفر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے لئے بقیدہ وہ صحیح علم چاہیے اور اس کے لئے تجربہ چاہیے اور علماء کی اہل علم کی صحبت چاہیے اور تاکہ وہ اس میں غلطی نہ کرے بہت سارے اقوال ہیں فقہہ نے ان کو کفر لکھا ہے لیکن وہ قابل تعویل ہیں تو بعض فقہہ نے کہا کفر ہے باقی بعض دیگر محققین وہ اس پر کلام کرتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے یعنی قول کے کفر ہونے میں بھی اختلاف کرتے ہیں قائل کا قابل ہونا وہ ایک الگ بات ہے تو باسد میں آگی ہے کتاب ایمان میں ایمان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو باتیں جو امور لے کر آئے ہیں اور وہ باتیں تواتر سے اور یقین سے یقین کے ساتھ کا علم آجاتا ہے اور پھر وہ باتیں عوام بھی جانتی ہو خواست بھی جانتی ہو اور ان کے صوبت یاد عوام وہ بھی جانتی ہو باتیں ہیں ضروری دین ان کا ماننا ایمان ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ضروری دین پھر انہی کو ماننا ہے تو باقی کو نہیں ماننا ضروری دین کو بھی ماننا ہے ضروری مذہبہ سنت کو بھی ماننا ہے اور جو ثابتات محکمہ ہیں جو اخبار احاد سے باتیں ثابت ہیں لیکن احبار صحیح ہیں تو ان کو بھی ماننا ہے ٹھیک ہے نا تو ورنہ ضروری دین کے جو نچلے درجات کی باتیں ان کا انکار گمراہی ہو سکتا ہے ان کا انکار فسق ہو سکتا ہے تو فسق سے بچنا بھی ضروری ہے نا اور گمراہی سے بچنا بدرجہ اللہ ضروری ہے دوسرا مسئلہ یہ تو ہو گیا نا نفس ایمان کی افتگو دوسرا مسئلہ ہے ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کی تعریف میں مذاہب مذاہب ایمان تو اس میں چند جو معروف مذاہب ہیں میں صرف انہی کا ذکر کروں گا دیکھیں ایک موقف ہے معتدلہ کا اور ایک ہے خوارج کا اور ایک ہے ایمان سلاسہ اور جمہور محدثین کا اور ایک مسرق ہے ابو منصر مات ردی علی رحمہ کا ایک مام مہنف علی رحمہ کا اور ایک مام شریع کا تو جو جمہور متقلمین ہیں اور جو محققین متقلمین ہیں جس میں امام ابو حسن عشری علی رحمہ وہ سر فیرست ہیں ان کا موقع یہ ہے کہ ایمان دراصل تصدیق قلبی کا نام ہے تصدیق قلبی کا نام ہے اور ابو منصور ماتوردی علی رحمہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان حقیقت میں تحتیق قلبی کا نام ہے اور جو اقرار ہے تو حید و رسالت کا اقرار یہ اجرائے احکام کے لئے شرط ہے مسلمانوں کے احکام اس پہ جاری کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ قلبان سے اس کا اقرار بھی کریں ان کے دلائل قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں ایمان کا تلق دل کے ساتھ جوڑا گیا ہے اولائک قاتبہ فی قلوبہم الیمان تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے ایمان نقش کر دیا ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے ساتھ ان کی کوئی دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے ہا وہ ان کے باب ہوں بائی ہوں بیٹے ہوں خاندان کے افراد ہوں اب یہ جو پختہ مومنین ہیں جو اللہ رسول کے سچے محبے ہیں اور کفار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہا وہ کتنے قریبی کیوں نہ ہو اللہ نے ان کے دلوں ایمان کو نقش فرما دیا ہے دل میں اللہ نے ایمان لکھ وَقَرْرَهَا إِلَيْكُن كُفْرَهَا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرْرَهَا إِلَيْكُن كُفْرَهَا وَالْفَسُوكَ وَالْعِسِيَانِ اُولَاقَ هُمُ الرَّاشِدُونَ تو اللہ تعالیٰ ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیا ہے زیّن دلوں کو ان کے دلوں میں ایمان کو مزیّن کر دیا ہے کفر فیسق نافرمانی وہ ان کو ناپسند کر دی ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں یہی لوگ وہ ہدایت والے ہیں سیدھے راستے پر ہیں اور اسی درہ فرمایا گیا ادھیاتی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ان کو یہ کہو کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں زاری اطاعت ہم نے اختیار کی ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور بھی مقام ہے جہاں ایمان کا تعلق دل کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو یہ جمہور متقلمین اور محققین متقلمین یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام اور جو اقرار ہے یہ اجرائے احکام کے لئے شرط ہے مام ابو حنیفہ علی رحمہ اور آپ کے جو موافقین ہیں ان کے ندیک ایمان تصدیق قلبی اور اقرار دونوں کے مجموع کا نام اقرار اقرار باللسان تصدیق بال قلب دونوں کے مجموع کا نام ہے لیکن جو تصدیق قلبی ہے یہ ایمان کا ایسا رکن ہے کہ کبھی بھی ساکت نہیں ہوتا اس کا بندہ ہمیشہ مکلف رہتا ہے لیکن جو زبان سے اقرار ہے یہ رکن بعض سردوں میں ساکت ہو جاتا ہے جیسے قرآن میں اِلَّا مَنْ اُقْرِحَ وَقَلْوهُ مُتْمَعِنٌ بِالْإِيمَان تو اب جس پر اقراح کیا گیا جس کو جان سے مار دینے کی یا ضرب شدید کی یا کوئی عذر طرف کر دینے کی دھمکی دی گئی اور ذنہ غالب یہی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ کل گزرے گا اب یہ جو اقراح ہے یہ مجبوری کی حالت ہے تو اب اس میں اگر کوئی بندہ وہ زبان سے ایسی بات کہہ دے جو ایمان کے منافی ہو وَقَلْبُهُ مُتْمَعِنُم بِالْإِيمَان اور لیکن دل ایمان پر مُتْمِن ہو یہاں بھی دیکھیں ایمان کا طرف دل سے جوڑا گیا تو اس کے لئے یہ اس بات کی رخصت ہے حتما بن یاسر رضی اللہ کو کفار نے پکڑ لیا تھا اور ان سے کچھ باتیں آپ کی شان و عزبند کے خلاف کہہ لوائی تھی مجبور کر کے جب وہ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے اپنا معاملہ پیش کیا تو آپ نے سردار نے فرمایا کہ اگر اندہ بھی کوئی عصرہ کی صورتح پیش آجائے تو پھر بھی یہ باتیں کہہ دینا یہ آیت اتاری جس میں اقراح کی حالت میں مجبوری کی حالت میں رخصت دی گئی ہے اگر مجبور کیا جاتا ہے پھر بھی بندہ کفر نہیں بولتا کلمہ کفر نہیں بولتا دبان سے جھٹا رہے اور شہید ہو جائے تو یہ عظیمت ہے اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے لیکن رخصت موجود ہے یہاں پر تو اقرار یہ رکن ہے ایمان کا لیکن بعض صورتوں میں ساکت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہے جمہور محدثین اور عیمہ سلاسہ مام شاہ مام مالک مام احمد حمد ان کا موقع یہ ہے کہ ایمان یہ اقرار باللسان تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان تینوں کے مجوہ ایک نام ہے تصدیق اقرار اور اعمال ان کے مجموع کا نام ایمان ہے لیکن یہ حضرات تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار کو اور عمل کو جد مانتے ہیں ایمان کی لیکن عمل کے انتفاع سے عمل کے منتفی ہونے سے ایمان کو منتفی نہیں مانتے حالانکہ جو حقیقی جد ہے کسی چیز کا وہ جد اگر منتفی ہو جائے تو وہ چیز منتفی ہو جاتی ہے چیز جو ہے وہ اپنے جو حقیقی اجزاء ہیں جو وہ پائے جائیں گے تو چیز پائے جائے گی وہ حقیقی جو نہیں پائے گیا تو چیز نہیں پائے جائے گی جیکن وہ اقرار اور عمل کو بھی جو مانتے ہیں تصدیق کی طرح جیکن عمل منتفی ہو جائے کہ اسے وہ کفر کا حکم نہیں لگاتے نہ ایمان سے نکالتے ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہے مومن مانتے ہیں لیکن فاسق کہتے ہیں جو معتدلہ ہیں جمہور معتدلہ کا موقف یہ ہے کہ انہی تینوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے تسلیق قلبی اور اقرار لسانی اور ظاہری آداء جو ہیں ان کے دریئے عمل کرنا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر عمل منتفی ہو جائے تو ایمان منتفی ہو جاتا ہے یعنی وہ بندہ مومن نہیں رہتا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے ان کا موقع معروف ہے آپ نے شرعہ قید میں پڑا وہ کہتے ہیں کہ مرسکر خبیرہ لا مومن والا کافر مومن تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ایمان کا ایک جوز تھا وہ منتفی ہو گیا اور کفر کہتے ہیں تقضیب کو اللہ رسول کی تقضیب کرنا رسول اللہ سلم جو باتیں لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور ہم تاکہ وہ تواتر سے پہنچی ہیں ہمیں بدا سے ان کا علم ہے تو ان کو ماننا دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے اور اس کا انکار کرنا یہ کیا ہے کفر ہے تو تقضیب یہ کفر ہے ایمان ہے تصدیق اور کفر کیا ہے تقضیب وہ کہتے ہیں اس نے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کیا اس نے تقضیب تو نہیں کی اس وجہ سے کافر نہیں ہوگا لیکن عمل کو چھوڑ دیا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو اس وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے تو لا مومن ولا کافر وہ ایمان اور گفر کے دمیان ایک تیسر درجہ وہ مان رہے اور ایک معروف خوارج کا ہے خوارج کا کہنا یہ ہے کہ یہ تین باتیں تصدیق قلبی اور دبان سے قرار اور آداز عمل یہ تین چیزیں ایمان کا حصہ ہیں ایمان انہیں مجمع کا نام ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کرے گا تو اسے وہ کافر ہو جائے گا وہ اس کو کافر مانتے ہیں وہ متدرہ کی طرح ایمان اور گفر کے درجہ نہیں مانتے ہیں تو اب جمہور محدثین اور ایمہ سراسہ کا جو مذہب ہے اور جو خوارج کا مذہب ہے اور جو متدرہ کا مذہب ہے اس بات میں تو اشتراک ہے کہ ایمان وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تصدیق اقرار اور آمال لیکن آگے تینوں میں فرق ہے کہ جو عمل کو چھوڑ دیتا ہے گناہ کی بیلہ کا ارتکاب کرتا ہے محدثین اس کو جمہور ایمہ یعنی جمہور محدثین اور ایمہ سراسہ وہ اس کو فاسے کہتے ہیں لیکن مومن مانتے ہیں کافر نہیں کہتے محدثلہ مومن نہیں مانتے لیکن کافر نہیں وہ بھی نہیں کہتے خوال مومن ہی نہیں مانتے وہ اس کو کافر کہتے ہیں تو تین طرح کے موقف سامنے آگئے کہ صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان اور اقرار صرف حکام اسلام کو جاری کرنے شرط ہے دوسرا موقف آگیا کہ تصدیق قلبی اور ساتھ اقرار یہ دونوں ایمان دونوں مل کر ایمان ہے لیکن جو اقرار والا رکن ہے وہ اقرار کی حالت میں اور بعض صورتوں میں ساکت ہو جاتا ہے لیکن تصدیق قلبی والا رکن کسی حالت میں ساکت نہیں ہوتا اور تیسرا موقف کیا گیا کے تصدیق عمل اور اقرار تینوں کے مجھوئے کا نام ہے مرتقب قبیرہ جو ہے وہ ہے مومن ہی وہ کافر نہیں ہے وہ فاسق ہے چوتھا موقف میں آگیا کہ قبیرہ کا مرتقب ہے وہ مومن نہیں ہے اگر کافر تو نہیں ہے لیکن مومن بھی نہیں ہے اور پانچ موقف یہ ہے اس کے علاوہ پھر اور بھی ہیں مرجیہ ہے مرجیہ مرجیہ کا کہنا یہ ہے کہ تحضیق قلبی کا نام ایمان ہے اور عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بس وہ کہتے ہیں کہ گناہ بندے کو کوئی ضرر یا نقصان نہیں دیتا بس تحضیق قلبی کا نام ایمان ہے اور اس کے بعد کو کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا تو اسی طرح اور بھی مسالک ہیں جیسے کرنامیاں ہیں وہ صرف اقرار کا نام ایمان ہے جو اقرار ہے اس کا نام ایمان ہے اس کو کہتے ہیں تو بہتحال یہ ایمان کے مختلف ایمان کی تاریخ مذاہب ہیں اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے وہ ایک بڑا ہم مسئلہ ہے یہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے یا نہیں ایمان میں کمی ارزیاتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو جو حضرات کہتے ہیں کہ ایمان وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تصدیق اور اقرار اور عمل تو ان کے زندگ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے کیونکہ جو عمل ہے یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے کیونکہ ایمان کا ایک جز ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے تو اس کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے اور جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے ایمان مرقب نہیں ہے بلکہ ایمان بسیط ہے اور ایمان جو ہے وہ تصدیق ہے تصدیق ایک کیفیت کا نام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان کہ چکہ اجزاء ہے ہی نہیں ہے زیادہ ہو جائے تھا ہم کہ بڑھ گیا ہے کم ہو تو کہیں بھی گھٹ گیا ہے کیونکہ گھٹنا بڑھ اس کا تعلق وہ زی اجزاء چیز کے ساتھ زی جو اجزاء والی چیز ہے جس کے جد ہوں اور مقدار ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تو کیفیت ہے تو جو کیفیت ہوتی ہے اس میں قوت اور ضعف ہوتا ہے قوی اور ضعف ہونا تو وہ اس کے قائد ہیں تو جو ایمان کو بسیط مانتے ہیں وہ کہتے ہیں گھٹتا بڑھتا نہیں قوی اور ضعف ہوتا ہے کیونکہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ قوی بھی ہو جاتی ہے ضعف بھی ہوتی ہے جو ایمان کے اجزاء مانتے ہیں تین چیزوں کے مجھوے کو وہ کہتے ہیں گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی سمجھاگی بات تو اصل میں بہت افعیسا ہوتا ہے کہ اہل علم میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو اب پیار سے محبت سے خلوص سے ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے احترام کرتے ہوئے ہمدردی کرتے ہوئے اور ایک مسلمان کے جو حقوق ہیں ان کی ان کی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے بیٹھ کے اس کے موقف کو اس کے دلائل کو اچھی طرح سے پہلے سنا جائے اور اس بات کا یہ باتین میں ہو کہ میں بھی خطا کر سکتا ہوں جسرہ یہ خطا کر سکتا ہوتی ہیں اور ہوں گی یہ ذہن میں ہو اور اگلے کے موقف کو اچھی طرح سے غور سے توجہ سے سن لیں دلائل بھی سن لیں اس کے بعد اگر سمجھ میں آجائے تو قبول کر لیں نہ سمجھ میں آئے تو اب اپنے دلائل اپنا موقف احسن انداز سے قد علیہ سید ربی کا بالحکم والموع ذات الحسن و جاد لهم اللہ دی حسن اور فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو كنت فضلا غلیض القلب لن فضل من حول لک فقول لناس سنا فقول لہو قول اللی تو ان باتوں کو اور ان قرآن سنت کے جو اصول ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا جو اسوائح حسنہ ہے گفتگو کے حوالے سے اور دعوت دین کے حوالے سے اس کو سامنے رکھ کر پھر آپ گفتگو کریں اگر آپ کو اس کے موقع اور دلائل نہیں سنجھ میں آئے اپنا موقع اپنے دلائل رکھیں اور اس کی معقول جواب آپ کے پاس ہے وہ اس کو دیں حسن انداز سے گفتگو ہو وہ آپ کے موقع کا قائل ہو جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ جو مناظرہ ہوتا ہے فریقین کے ممان وہ درستگی کو پانے کے لئے ہوتا ہے اظہار لس سواب وہ محض جگڑا یا اپنی برطری یا اپنی فوقیت یا دوسرے کو یا پھر مقابلہ ہے تو اب اس انداز سے بات ہو تو بہت زیادہ چانس ہیں اس بات کے کہ بہمی تو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے وہ اس کا یا اس کے موقع کا قائل ہو جائے اگر نہ بھی ہو تو معلوم ہے کہ لوگوں کے سب کے اظہان ذہانت ایک جیسی نہیں ہے علم ایک جیسی نہیں ہے مزاج ایک جیسی نہیں ہے اور جس علمی محول میں رہا وہ محول ایک جیسی نہیں ہے تو اس کے تفاوہ ان کیزوں کے تفاوہ سے وہ سوچ میں زاویہ نظر کے اندر بھی تفاوت آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا مزاج اور عیسی علیہ السلام کا مزاج عمر فروغ رضی اللہ کا مزاج اور عثمان غنی رضی اللہ کا مزاج کتنا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا ہے عزرائیل علیہ السلام تھپڑ مارا آنکھ نکال دی حرون علیہ السلام کو پکڑ لیا سار اور داری سے کھینچنا شروع کر دیا کہ تُو نے ان کو بچھلے کی کیوں نہیں رکھا تو انہوں نے کیا کہا تھا یابنا امہ لا تا خود برہی آتی ولا برا سی اے میرے مان جائے بھائی میرے سار اور داری کے والوں کو پکڑ کے نہ کھین میں نے کوشش کی تھی یہ نہیں مانے اب دشمنوں کو میرے اوپر نا ہنسا یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تو چوری کر رہا ہے اس نے قسم کھا لی اللہ کی کہ میں نے تو چوری نہیں کی اچھا میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلایا اور میں اپنے رب پر ایمان لائیا اگر تو قسم کھا رہا ہے اللہ کی تو میں اپنے رب پر ایمان لائیا اپنی آنکھوں کو جھٹلایا میں نے آپ بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا مزاج اس سے فرق ہے کہ نہیں عمر فروق کا مزاج دیکھ لیں کہ آپ بعض کا صحابہ کو بھی پکڑ لیتے تھے حسام نصاب جب شیر پڑ رہے تھے مسجد کے اندر بخاری کے رویہ سا پکڑ لیا مسجد میں شیر پڑ رہا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے بھی پڑتا تھا انہوں نے کہا اچھا گواہی لے کے آ ورنہ میں سزا دوں گا وہ اب حریرہ کو لے کر آئے وہ انہوں نے آگر گواہی دی تو پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا عثمان گنی کو دیکھ لیں محاصرہ کیا ہوا ہے اور دشمن آپ کے قتل کے درپے ہیں لیکن آپ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم ان سے نبٹے درہ میں یہ نیچاتا کہ مدینے میں خون بہے میں اپنی جان کے لیے اس کی اجازت نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو مزاج کا بھی فرق پڑتا ہے رویہ کے اوپر اور جب رویہ پہ فرق پڑے گا تو اس میں ایٹرومیٹک یہ باتیں بھی آ جاتی ہیں کسی کے آپ تکفیر کر رہے ہیں کسی کے آپ تفسیح کر رہے ہیں یا کسی کو آپ اچھا برا کہہ رہے ہیں کہ وہ لازمان اس پہ اس کا اثر پڑے تو نبی کریم علیہ السلام جو کی طبیعت مبرکہ تھی وہ حد درجہ وہ کمال درجہ اعتدال پر تھی اعتدال خیر و موری اوسط ہوا تو جہاں نرادگی کا موقع ہوتا آپ نرادگی بھی فرماتے تھے دیکھیں اللہ کی خاطر اور نرمی تو پھر آپ کی وہ معروف و مشہور ہے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام لائے ہیں بڑی تعداد میں یعنی اگر آپ سردار اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ بات اپنی جگہ پر حصابت ہے کہ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلی کتابوں میں آپ کے اصاف پڑے تھے اور آپ کے اندر انہوں اصاف کو دیکھ کر وہ ایمان لائے ہیں علامات نبوت دیکھ کر ایمان لائے ہیں وہ لوگ بھی ہیں ایک تعداد ہے جو موجزات دیکھ کر ایمان لائے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں لیکن اگرچہ وہ کم ہیں وہ دلائل آپ کے جو علمی دلائل تھے ان سے متاثر ہو کر ایمان لائے اور بعضوں کو نے آپ کا چیرہ مبارک دیکھا تو اسی سے انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ چیرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ایمان لائے لیکن زیادہ جو تعداد ہے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی ہمدردی خیرخواہی نرمی شفقت محبت یہ اس چیز نے لوگوں کو متاثر کیا سخاوت نے متاثر کیا تو اخلاق کے حسنہ ہیں ان کا بہت بڑا دخل ہے دعوت دین کے معاملے میں تو مبلے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال کرے ہمارے ہاں جو جگڑے پائے جاتے ہیں تو یہ اب کے نہیں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اہل علم کے درمیان تو جو قرآن بیان کرتا ہے اور اسی طرح اور اسی طرح تمام مسلمان ایک اینڈ اینڈ ایک امارت کی ماند ہے جس کا بعد اینڈ دوسی اینڈ کو تقویہ دیتی ہے اور اسی طرح سارے مومنین ایک جسد کی طرح ہیں ایک ایک اسے کو تقریف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا آنکھ میں ہو تو بھی پورا جسم سار میں درد ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتے اب اگر یہ چیزیں سامنے رکھی جائیں اور پھر علمی گفتگو ہو اچھے محول میں ہو اور عداب کا لحاظ ہو اور دیگر تقادے ہیں پھر جگڑے پیدا نہیں ہوتے پھر جو قرآن کا حکم ہے تو فرق مد کرو اور تو پھر تنازہ نہ کرو یہ ان پر عمل آپ کر سکتے ہیں جگر اگر آپ قرآن سنر کی ساری باتیں سامنے نہیں رکھتے اور بس آپ کو یہ آگیا بھی اس نے یہ بات کہی کیوں ہے اس کی کیسے ہوئی میرا علمی اتنا مقام ہے مرتبہ ہے یہ تو میرے مقابلے میں آ رہا ہے میں نے یہ بات کہہ دی اس کے خلاف اس نے بات کہہ دی میں نے فتوہ دیا اس کے خلاف اس کا فتوہ آ گیا اس کی کیا حصیت ہے جب یہ باتیں آتی ہیں پھر وہ جو نفس کا دخل ہو جاتا ہے تو اب وہ جو حکم جگہ جگہ قرآن میں موجود ہے اور نبی کریم علیہ صحابہ کو سمجھا تھا کہ میرے بعد اور افر کی طرف نہ لوٹ جانا گردن نہ مار نہ لگ جانا وہ چیزوں کا نصوص ان کی خلاف وردی کرتا دوسرے کی اس را کیا کرنی تھی اب خود ہی قرآن کی خلاف وردی شروع کر دی اور یہ سمجھا کہ میں حق پر ہوں تو حق پر کہاں رہے آپ قرآن کی خلاف وردی کر رہے پھر اگر وہ بڑے پیر صاحب ہوں اور بڑے جہاں وہ اہل علم ہوں اور ان کی بڑی گردی ہو اور بہت سارے متاقلین ہوں بہت سارے شگرد ہوں بہت بڑا مدرسہ ہو یا اس علاقے کے بہت سارے لوگ اس کے چانے والے ہوں تو اب تو مسئلہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے کیونکہ اب وہ مزید نفس اس کو بارتا ہے پھر اس کے جو سارے خالقہ حباب وہ بھی اس کے معامل مددگار بن جاتے ہیں اب دوسرے کو پچھارنے میں لتارنے میں اور اس کی بیزتی کرنے میں اس کو گالی گروج کرنے میں اور فوش کلامی اس کے بارے میں کرنے میں اور اس کو اچھالنے میں اور میڈیا کا سارہ دے کر اس کی ہر طلح سے اس کو ضلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ دے یہ ہیں اسلام کے علمبردار یہ دخ کی بات ہے ہا وہ پہلا دمانہ ہو یعنی جو مسلمین کی حالات ہم پڑھتے ہیں تو اس پتہ چلتا ہے خود ماں بخاری کا دیکھ لیں مسرح خلق قرآن ماں بخاری کا مقام دیکھیں علمی مقام اور مرتبہ دیکھیں آج ساری دنیا مانتی ہے قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے وہ شخص جو اس کتاب کا مصنف ہے جو امیر المومنین فی الحدیث اور محدیثین میں جس کا بڑا مقام ہے تو آپ اس کو جو بھی محدیثین کے لیے جو لقب استعمال ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی بڑا لقب دیں سب ان کو یعنی نظرنداد کر دیا گیا صرف ایک مسئلے کو لے لیا خلق قرآن کے مسئلے کو اور اگرچہ وہ حق پر بھی تھے بیٹھ کے ان کی بات کو سنانی سمجھانی اور یہ نہیں دیکھا ان کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے تو اب ان کے حلاف جو اس وقت ایک مہاد قائم کیا گیا تو وہ تو یہی تھا کہ چونکہ ان کے استاد سے امام مخالفت میں کمر بستا ہو گئے ان کے چاہنے والے تھے متاقدین تھے ان کے پاس قوت تھی طاقت تھی افراد صاحب تھے اس لئے وہ غالب آ گئے امام مخالی یہ ہیں وہ ان سے لوگوں نے سیکھنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ سب سے زیادہ اس بات کے لائق تھے کہ ان سے حدیث سیکھی جاتی سوائے امام مسلم کے قریبا ساتھ چھوڑ دیا لوگوں نے اگر ماں مسلم تھے وہ ان کی حمایت میں وہ ڈٹے رہے دیکھیں اللہ نے شاید اسی کا صلحہ دیا کہ بخاری کے بعد صحیح مسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ماں بخاری علی رحمہ کی پھر یہ صورت حال ہو گئی آپ اپنے وطن بخال آ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو نکال آ گیا جس شہر میں جاتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے لوگوں کو آپ کے بارے میں وہ غلط ذہن دے کر آپ کے مخالب بنایا گیا تو اب وہ جو لوگ آپ سے حدیث سیکھتے تھے پڑھتے تھے تو ان کو روک دیا جاتا تھا بھی ان سے مت پڑھو اور مام جہای عزولی کہتے تھے کہ جو مام بخاری کی مجلس میں جائے گا تو وہ بھی پھر اسی عقیدے والا شمار ہوگا اور حلق قرآن جو قائل ہے وہ کافر ہے تو اب ان کے لئے بھی وہی حکم ہے جو مام بخاری کہہ رہے ہیں اس قول کا حکم یہی ہے تو اب بعض جو حضرات تھے انہوں نے مام بخاری سے بقیدہ آکر تنہائی میں اظہار کیا انہوں نے کہا بھی ہماری مجبوری ہے اب ہم کیا کریں کہ وہ اتنا سخت ہو گیا ہے لگ رہا ہے تو انہوں نے آگے اپنا عذر پیش کیا مام بخاری کے سامنے کہ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس آنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں آ پاتے تو نفشان کتنا ہوا دین کا اور یہ کوئی ایک مثال نہیں یہ پوری اگر طریق عالم میں آپ دیکھیں تو آپ کو مثالیں نہ لائیں یہ یہ مثالیں آپ کو اوپر نیجے پہلے دور میں اور اہموجودہ دور میں بھی آپ کو نظر آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تفریق سے محفوظ رکھے اور کاش ہم صحیح مانو کے اندر رسول اللہ کے غلام بن کر جیسے قرآن و سنت کا تقاضہ ہے ہم ویسے چلیں اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عمل دیا ہے تقوی دیا ہے جو اس کی مقام و مرتبہ ہے اس کو معنی میں بخل سے کام نہ لیں اس سے ہماری کوئی عزت جاتی نہیں ہے تو جو اللہ کا محبوب ہے تو محبت بھی اللہ کی خاطر ہے اور نفرت بھی اللہ کی خاطر ہے ایک بندہ صحاب علم ہے صحاب تقوی ہے صحاب عمل ہے اور اب کسی ایک مسئلے میں اس کا اختلاف ہو سکتا ہے وہی حق پر ہو لیکن آپ اس کی سخت مخالفت کر رہے ہو تو کیا اللہ کی خاطر ہے اس میں ہزار باتیں وہ ہیں جو اللہ کی تقاضی برحال یہ کہ شیطان بھی پیچھے ہے نفس بھی پیچھے ہے تو وہ دونوں مل کر آدمی کو رہہ حق سے ہٹاتے ہیں اور وہ بہت دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہٹانے کے اندر رہ حق سے یہ چیزیں خاص روپے آپ بھی دیر میں رکھیں جگرے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں میں صحیح سمجھا نہیں سکا یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلطی پڑ مجھے اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ایمان سے بتائیں کہ بہت دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی غلطی نہیں نظر آتی اور ایک وقت لگتا ہے اور آپ مزید کئی سال علم پڑھتے سب کے اقوال آپ دیکھ لیں دیگر ایمان کے جو ہیں اقوال بھی آپ دیکھ کئی اقوال سے بعد میں رجوع کیا مہم شافیق تو بہت یاد اقوال جدید اور قدیم ملتا ہے تین اقوال بھی مل جاتے ہیں اس سے زائد بھی چار بھی بعض اوقات وہ مل جاتے تو یہ ایمان دین کسی حکم شریف کو بیان کرنے میں مختلف اوقات میں اور وہ مختلف کیوں ہو جاتے ہیں کہ پہلے علمی لیول اور تھا پہلے ریسارچ اور تحقیق وہ اور تھی اور پہلے جن باتوں سے انسہ وہ اور تھی بعد میں وہ علم کا لیول بڑھ گیا اقل کا شعور اور اس چیزوں کا اضافہ ہو گیا تو محول بدل گیا نئے علماء سے ملاقات ہوئی کسی اور ملک میں چلے گئے وہاں نئے محتیسین سے ملاقات ہوئی جو پہلے نہیں ہوئی تھی تو پھر وہ نظریے میں چینجنگ آ جاتی ہے تو اس لیے بہت ان معاملات میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی حاجت ہے ورنہ سوائے بجائے فائدے کے نقصان ہوگا تو پہلے جو غلطیاں ہو چکی اب ان سے سبق سیکھا جائے نہ کہ ان کو دوبارہ دہرایا جائے یہ بہت ضروری بات ہے جو میں نے یہاں پر کی ہے اس کو ذہر میں رکھیں ٹھیک ہے اب ایمان گڑتا ہے اور بڑھتا ہے یا نہیں گڑتا نہیں بڑھتا یہ مسئلہ بھی ایسا ہی تھا کہ اگر اس پہ یعنی یہ مارکتر راہ مسئلہ بن گیا اور مام مخاری علی رحمہ نے فرمایا کہ میں بڑے شہلوں میں گیا ہوں ہزار یا اس سے زائد علماء سے میں نے ملاقات کی ہے مجھے تو ایک رہے ہیں ایمان کتاب الیمان کی تو اب مام مخاری علی رحمہ پہلے ایمان گھٹنے اور بڑھنے پر آیات لا رہے ہیں آٹھ آیتیں یہاں لے کر آئے ہیں ویسے اس مضمون کی آیتیں اور بھی قرآن میں موجود ہیں جیسے وَعِذَا تُولِیَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَ تُمْ ایمانَ ایمان موجود ایک آیت جہاں نکل نہیں کی ایمان مخارین جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کتاب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتے ہیں تو کاش ایسا ہو کہ جب ہم دین پڑھیں اور دین سکھائیں تو جو اخلاقیات ہیں ان پر ہماری برپور توجہ اور قلب کی اصلاح پر برپور توجہ اس پر جو میری گفتگو وہ چل رہی ہے تعلیم قرآن کے پیریڈ کے اندر تو وہ بھی آپ سنیں کہ جو قلب ہیں اس کی اصلاح ضروری یہ جو آمال ہیں نا آمال جو ہم کرتے ہیں آنکھوں سے کانوں سے دبان سے ہات سے پاؤں سے تو یہ اصل میں علامات ہیں کس بات کی دل میں جو موجود ہے دل میں اگر سچا ایمان ہے تو یہ جو آمال ہوں گے وہ سچے ایمان کی علامات ہوں گی دل میں اگر کفر ہے تو پھر کفر کی علامات کا ظہور ہوگا نفاق ہے تو نفاق کی علامات کا دل میں تکبر ہے تو تکبر کی علامت ہے حسد ہے تو حسد کی علامت ہے اگر بخل ہے اور ہرس ہے تو اس کی علامت ہے نفاق ہے تو اس کی علامت ظاہر ہوں گے اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے یا آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ جو فلان شخص ہے میں اس کے سامنے جب جاتا ہوں تو میں اس کے موافق باتیں کہتا ہوں یا اس کی تعریف کرتا ہوں اور جب میں اس کے فلان مخالف کے پاس جاتا ہوں تو وہاں اس کی برائی کرتا ہوں وہاں اس کے خلاف باتیں کہتا ہوں یا جو فلان شخص ہے میں لائر تو دوستی کا اظہار کرتا ہوں اس سے لیکن دل میں میرے دشمنی ہے یہ کیا ہے کس چیز کی علامت ہے یہ نے کیسے پہچاننا ہے وہ افعال کی صورت میں جو اس کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں ان سے پہچانو گے کہ دل میں فلان بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے جسمانی بیماری اتنی خطرناک نہیں جتنی یہ جو باطنی بیماری ہے وہ ایمان کے لئے خطرہ ہے اگر اس پہ ہماری قلب سلیم تو قلب سلیم جو لے کر آئے گا اللہ کی باردہ تو اس کے مال بھی اس کا کام آ جائے گا بیٹوں کی صحیح تربیت کی ہوگی وہ بھی اس کے کام آ جائے گی اس کو کامیابی ملے گی ایک ہے قلب مریض اور ایک ہے قلب سلیم فی قلوبی ہمارد ان کے دلوں میں بیماری ہے مرض ہے اس کے اگر ہم اصلاح کر لیں گے تو سارے معاملات چھیک ہو جائیں جب اس کے اندر کچھ چور ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہری عمل کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس ظاہری عمل میں خرابی کی وجہ سے بعض اوقات بہت بڑا دین کا نقصان ہوتا ہے اور آج بھی یہ بات ہو رہی ہے میڈیا پر علماء جو دوسرے کے خلاب ہو رہے ہیں تو وہ عوام جو پہلے ہی علماء سے دور تھی اب ان کے اس رویے کو دے کر اور متنفر ہو رہی ہے اور اپنے حلقہ کے حلقہ احباب میں وہ علماء کی یہ باتیں اچھال کے اوروں کو متنفر کر رہے ہیں اور وہ اس کو یعنی بطور دلیل کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں دین سے دور کرنے کے لئے علماء کی ان باتوں کو کہ وہ علماء کی تو یہ پوزیشن ہے یہ حالت ہے یہ رویہ ہے یہ انداد ہے یہ اخلاق ہے یہ ان کے اندر یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ باتمیدی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ بات اخلاقی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو ان کا یہ رویہ یہ علماء ہیں تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ جب بھی کسی سے اختلاف ہو جب وہ سچا مسلمان ہے اس کا عمل ٹھیک ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے تو آپ اسے الجے نہیں اسے جگڑے نہیں اچھے محول میں قرآن السلام کے تقادو پر چاہیں تو بات کریں نہیں تو پھر اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں آپ اپنی حالت پر رہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہی گلتی پڑھو اس بات کو ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے نا تو اگر ایک بہت بڑا امام ایک وقت میں ایک کول کرتا ہے اور ایک بات کہتا ہے دوسرے وقت کے اندر کچھ عرصے کے بعد اس سے وہ رجوع کر لیتا ہے تو ایک امام کو وہ پہلے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو بعد میں سمجھ آئی پہلے وہ غلطی نظر نہیں آئی جو بعد میں نظر آئی اب جو پہلے اس نے کول کیا تھا اور اس میں وہ مناظرے کرتا جھگڑے کرتا دوسرے کو دباتا لٹارتا تو پھر بعد میں جب وہ اپنا کول بدلا اس نے پھر کہ وہ بدلے گئے نہیں پھر آسانی سے تو کہ میں نے تو اتنا کچھ یہ کیا ہے اس پر اب میں اسے کیسے بدلوں مجھے لوگ کیا کہیں گے لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو ملامت کرنے والی کے ملامت کا خوف نہیں کرتے تو احمد دین جیسے وہ ان میں تقوی تھا پریہدگاری تھی خوف خدا تھا خشیت الہی تھی تو وہ لوگ اس کے عامل تھے وہ آپ اس میں یوں جگڑتے نہیں تھے خاص طور پر جو صوفیہ حضرات ہیں یہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر تصوف کا غلبہ ہے قلبی اصلاح کی طرف توجہ دیادہ ہے ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی جو باقی جو علماء ہیں جن کو اب ظاہری علماء کہتے ہیں ایک ہے ظاہر کے علماء ایک ہے باطن کے علماء ایک ہے دنیا کے علماء ایک ہے آخرت کے علماء تو العلماء اِنَّمَا جَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء تو وہ جو خشیت الہی کے مصداق علماء ہیں جن کو اپنی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں سے ادھر سے شیطان حملہ نہ کر دے ادھر سے نفس ہم پر حملہ نہ کر دے تو جو نفس ہے اِنَّا نَفْسَ لَعَمْ مَا رَتِمْبِسُوا إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي تو جس پہ رحم رحم کرے وہی بچتا ہے نفس کی شرارتوں سے فرنہ بندہ نفس کی شرارتوں میں آ جاتا ہے تو جس کی در توجہ ہوگی تو وہ تو بچ جائے گا تو باقی جو ہیں وہ یا ان کے لئے قوی مکان ہے کہ یہ نفس اور شیطان ان کو ہلاکت کی طرف لے جائے اس لئے ان باتوں کو جو آپ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے امتِ مسلمہ کو بہت اشد ضرورت ہے آپس میں اتحاد کی اور اتفاق کی جو اہلِ حق ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کریں اور ایک دوسرے کی بات اگر اس لئے میں نہیں آئی ہے تو اسے بھی اپنے برداشت اور تحمل رکھیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ درستی پر ہو میں گلتی پر ہوں اور اگر وہ وہی گلتی پر ہے پھر بھی آپ کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ اس کے ساتھ سختی والا رویہ وہ اختیار کریں نرمی سے اگر اب بات سنج میں نہیں آئی تو اگلے وقت میں اس سے اگلے وقت میں وہ امکان ہے سنج میں آ جائے سختی سے وہ بات کبھی بھی سنج میں نہیں آتی اور اگر سنج میں آ بھی جائے تو کوئی مانتا نہیں ہے اس لئے نرمی والا رویہ افو درگزل والا رویہ خلم اور تحمل والا رویہ وہ اختیار کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے وما علینا اللہ اللہ